ری بانڈنگ جو آپ نے ہیر کیے کہی اس کا جو پروسیس جو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اس میں یہ اصل میں بالوں کو اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی کیمیکل سر میں لگاتے ہیں اور تھرٹی منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد مشین کے ذریعے بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہیں تو کافی عرصت تک وہ بلکہ سیدھے رہتے ہیں لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ میں نے پڑھے وہ انٹرنیٹ کے مطابق تو یہی ہیں کہ اس میں بعض اوقات بال ڈیمیج ہوتے ہیں بریک ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو بات لکھی کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے یہ میرے لئے حیرت انگیز تھی انہوں نے کہا کہ اس کیمیکل سے ایسی تبدیلی ہارمونز کی دسم میں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر بریسٹ کینسر کی طرفی چیز جا سکتی ہے تو اگر واقعی اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر اس طرح کے پروسیس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے اور مجھے امید ہے اور میں بلکہ امید رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں سب سے پہلے اچھے ڈاکٹرز سے مشورہ کریں یا انٹرنیٹ پر بہترین قسم کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں انڈاکٹرز نے ڈالی ہوتی ہیں ان کے تجریبے ہوتے ہیں اس کو ایک دفعہ آپ ضرور ریڈ کر لیں پھر آپ مطمن ہو جائیں تو اسٹیپ آگے بڑھائیں